ہریجنٹل بورنگ مشین کی ہریجنٹل بورنگ مشین آپ کے پاس سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں بورنگ کیا ہے آپ کے پاس بورنگ ایک وہ پروسس ہوتا ہے جس سے ہم لوگ جو اگزیسٹنگ ہال ہے اس اگزیسٹنگ ہال کو enlarge کرتے ہیں تو اس پروسس کو تو بولتے ہیں بورنگ اب بورنگ مشین یعنی مسین کی سائتہ سے ہم لوگ وہ بورنگ کا پروسس کرتے ہیں تو وہ ہو گیا آپ کے پاس بورنگ مشین اور یہاں پہ ہے آپ کے پاس جو ٹوپک horizontal type boring machine تو horizontal کا مطلب آپ کے پاس جس میں آپ کا جو thing ہے جو ہم لوگ workpiece کو لگا رہے ہیں وہ آپ کے پاس horizontal condition میں boring کا جو bar ہے وہ آپ کے پاس horizontal condition میں تو ان کے basis پر ہم لوگ جو کرتے ہیں اس machine کو بولتے ہیں horizontal type boring machine اب یہ horizontal type boring machine ہے وہ آپ کے پاس کس کس پرپد سے use کی جاتی ہے ایک تو boring کرنے کے کام آتی ہے آپ کے پاس اس کی سائطہ سے ہم لوگ reamer tool کا use کرتے ہوئے reaming کا process کر سکتے ہیں reamer tool یہاں پہ لگا سکتے ہیں use کر سکتے ہیں تو reaming کا process ہو جائے گا reaming سے مطلب finishing کا process counter boring کر سکتے ہیں boring کے اوپر پھر سے boring کرنا that is known as the counter boring تو counter boring اس کی سائطہ سے کر سکتے ہیں اور facing کر سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس workpiece اس کی cable facing کرنی ہے تو facing ہم لوگ اس کی سائطہ سے کر سکتے ہیں یہ دوستو آپ کے پاس بہت ہی simple اس کا figure بنایا ہوا ہے یہ بہت ہی simple جو figure ہے آپ کا اس کی سائطہ سے ہم لوگ سمجھیں گے کہ boring کے جو components ہیں وہ کس کام آتے ہیں ایک ایک individually یعنی ان کی construction کس طرح سے کی ہوئی ہے اور پھر working کیسے ہوگی اگر میں construction کی بات کروں تو آپ کے پاس ایک heavy rigid base ہوتا ہے جو وہ heavy rigid base ہے یہ آپ کے پاس پورے structure کو ایک طرح سے وہاں پہ روک کے رکھتا ہے پورا structure اس کے اوپر آپ کا جو ہے لگا رہتا ہے اس کا پورا وزن اس کے اوپر لگا رہتا ہے تو heavy rigid آپ کا base رہتا ہے ایک آپ کا ہوتا ہے head stock head stock میں سارے کے سارے moving mechanism's رہتے ہیں completely moving mechanism's رہتے ہیں وہ moving mechanism جیسے آپ کے پاس lathe machine میں ہوتے ہیں lathe machine میں بھی اسی طرح سے آپ کے پاس ایک head stock رہتا ہے یہ آپ کا end جو ہے یہ آپ کا boring کا head رہتا ہے جس boring کے head میں ہم لوگ جو آگے جا کے آپ کے پاس اس طرح سے ایک طرح سے spindle اور آپ کے پاس اس طرح سے boring کا جو bar ہے اس boring کے bar کو ہم لوگ اس میں hold کرتے ہیں کیونکہ boring کے bar کی length لیندی ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس جو مالی جو lathe machine ہے اس میں کوئی لیندی workpiece لگا دیں ہم لوگ تو لیندی workpiece لگا دیں گے تو آپ کے پاس tail stroke کی ضرورت پڑتی ہے ویسے یہاں پہ ایک bearing block کی ضرورت پڑتی ہے یعنی جس میں آپ کے bearing لگے ہوئے ہیں جیسی باسا ہم بات کروں تو bearing تو وہ bearing لگے ہوئے ہیں اور وہ جو bearing ہے اس bearing کے اندر آپ کا یہ shaft چلا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کا کیا کرتا ہے bearing block کو سپورٹ کرے گا اور ساتھ میں آپ کے پاس bearing کا جو بار ہے اس کو بھی یہ سپورٹ دے گا نیچے آپ کا جو ہے وہ saddle لگا رہتا ہے جو کی movement کروانے کے لیے cross slide آپ کے پاس crossly slide کرنے کے لیے ہے move کرنے کے لیے اور table جو ہے اس table کی اوپر آپ کا fixer لگے رہتے ہیں fixer کے اندر ہم لوگ workpiece کو fix کرتے ہیں یہ bearing کا tool ہوتا ہے جس کی سائتہ سے ہم لوگ یہ جو بھی operation perform کرنے وہ operation آسانی سے ہم لوگ perform کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اس کی working کس طرح سے ہوتی ہے جیسے ہی ہم machine کو run کرتے ہیں تو head stock کے جو moving mechanism وہ آپ کے پاس run کرنے شروع ہو جاتے ہیں جب run کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو boring کا جو head ہے جس میں آپ کے پاس وہ boring کا bar لگا ہو ہے وہ boring کا bar بھی آپ کے پاس گھومتا ہے circulate ہوتا ہے جب وہ گھومے گا آپ کے پاس تو جو boring کا جو tool ہے وہ بھی آپ کا reciprocate کرے گا تو وہ reciprocate کرے گا تو جو آپ نے workpiece لگایا ہے یعنی already drilled یہ for example ہم لوگ starting کرتے ہیں اس کی یہ workpiece جو ہے یہ آپ کے پاس پیچھے کی سائیڈ اور یہاں سے آپ کا tool شروع ہوتا ہے تو یہاں سے tool تب ہی تو enlarge کرے گا کہ جو tool ہے starting میں مان لیجیے یہ آپ کے پاس workpiece اتنا بڑا تھا اتنا بڑا workpiece جب آپ کے پاس تھا تو اتنے بڑے workpiece کی سائیڈ workpiece کو cut کرنے کے لئے اندر سے ہم نے یہاں سے starting کی تھی تب ہی تو یہ آپ کے پاس اتنی دوری تک cut کرتا چلا گیا تو اس طرح سے آپ کے پاس workpiece جو ہے workpiece کو یہ tool آپ کے پاس cut کرتے ہو چلے گی کیونکہ single point cutting tool ہوتے ہیں تو ان کی rotating condition کی وجہ سے آپ کے پاس یہ اس کو cut کر دیتا ہے تو اس طرح سے کوئی workpiece ہے وہ آپ کے پاس enlarge کرنا ہے آپ کے پاس cylinder ہے engine کا اس کو enlarge کرنا ہے اس کا bore جو ہے وہ enlarge کرنا ہے تو وہ ہم لوگ آرام سے اس boring کی machine کی وجہ سے کر سکتے ہیں machine کی مدد سے کر سکتے ہیں table ہے یہ اس کو particularly hold کر کے رکھے گی workpiece کو اور اتنا tightly hold کر کے رکھے گی تاکہ آسانی سے اس پہ ہم لوگ work کر سکیں اس میں جو بھی work ہوگا وہ precise work ہوگا accuracy کے ساتھ ہوگا thank you